بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے کیمے کے پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہتی خستہ کرارے اور بہتی لذیذ بن کر تیار ہوں گے جب آپ ان پراتھوں کو گرین راتے کے ساتھ سرف کریں گے تو ان پراتھوں کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی اوپر سے خستہ کرارے یہ پراتھے بنے اور اندر سے جس کی سٹفنگ ہم نے تیار کیے نا وہ تو کمال کی بنی ہے آپ ان پراتھوں کو بریک فاسٹ میں ڈینر میں لنچ میں کبھی بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں سب کو یہ بہت ادادہ پسند آئیں گے تو یہ دیکھئے کھاتے کھاتے یہ پراتھا بھی ختم ہو گیا میں آپ کو بتانا بھول گئی یہ ہم نے کچھے کمے کے بنایا تھے لیکن اس کے باوجود جو کمہ ہے نا وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کوک ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کمہ بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے تو بہت ہی لذیذ یہ پراتھے بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو کمے کے پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے تو میں نے یہاں پر ایک کپ لے لیے گیوں کا آٹا اور ایک ہی کپ میں لوں گی میدہ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ گیوں کے آٹے میں صرف پر آٹے بنا لیں یا پھر میدے میں بنا لیں لیکن میں دونوں کا استعمال کر رہی ہوں حضبے ضرورت اس میں نمک میں نے ایٹ کر دیا ہے تھوڑی سی میں اس میں چینی ایٹ کروں گی تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ڈال دوں گی گھی آپ اگر پگلا وقت ہی استعمال کر رہے نا تو پھر آپ دو ٹیبل سپون ڈالے گا چونکہ میں نے یہاں پر جمعہ لیا ہے تو اس لئے میں ایک کھانے کا چمچ ڈال رہی ہوں اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اچھا اس میں جو ہم نے چینی ایٹ کی نا وہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ پراتھوں کا کلر بہت اچھا بنے اور پراتھے جو ہیں وہ خستہ بنے تو بس اب ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالوں گی اور اس کا ایک سمودھ سا ڈو تیار کروں گی تو پانی کو ہم نے ایک ساتھ نہیں ایٹ کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس طرح سے تو بس یہ دیکھیں آٹھا جو ہے ہمارا کھٹا ہو گیا دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو پنچ مارتے ہوئے گون لوں گی اچھی طرح سے آٹھا ہمارا ریڈی ہو چک ہے اس کو اب کور کروں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریس کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں پر میں نے 300 گرام جو ہے وہ بیف کا کیمہ لے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمہ بلکل رکھ ہے اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہے کیمہ ہونا چاہیے تب بھی ہمارے پراتے اچھے بنیں گے آئیے اب اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ مسالے پیسیں گے سب سے پہلے اس کے لیے مسالوں میں میں نے سب سے پہلے یہاں پر ہری مرچے لے لی ہیں تین عدد اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لی لیا ادرک کا دو میں نے بڑے سائز کے لیسن کے جوے لے لی ہیں ایک میں نے چھوٹا پیاز لے لی ہے ساری چیزوں کو ہم نے پیسنا ہے لیکن ہم پیاز کو علیدہ پیسیں گے کیونکہ ہم نے اس کا پانی اچھے سے نچھوڑ کے نکالنا ہے ورنہ ہمارے پراتے ہیں وہ پھڑ جائیں گے تو ہری مرچ اور لیسن عدد کے ساتھ ہم ان دو مسالوں کو بھی پیس لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چائے کا چمچ لی ہے سفیز زیرہ اور ایک ہی چائے کا چمچ میں نے لی ہے سکھا دھنیا اب ان دونوں مسالوں کو ہری مرچ اور لیسن عدد کے ساتھ میں پیسوں گی اور پیاز کو میں علیدہ پیس لوں گی کیونکہ اگر پیاز کا پانی ہم نے نہ نکال آنا تو پاراتے ہمارے پھڑ سکتے ہیں تو چلیے اب میں سارے مسالوں کو پیس لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں نے پیاز کو علیدہ گرائنڈ کر لی ہے اب اس کو اس طرح سے دبا کر میں سارا پانی اس کا نکال لوں گی اور اس کو میں کیمے میں شامل کر دوں گی تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ اس کو باریک نہیں پیسنا نہ پیاز کو اور نہ ہی دوسرے مسالوں کو ہم اس کو تھوڑا موٹا موٹا ہی کوٹیں گے تو باقی کے پیاز کا بھی پانی نہیں چھوڑ کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس طرح سے اس کے بعد لیسا نہ دکھ ہری مرچے زیرا اور سکر دھنیا کا جو ہم نے موٹا موٹا کوٹا تھا وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہری مرچوں کا آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نمکہ ایٹ کریں گے حضبے ضرورت کالی مرچوں کا پاورڈر میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے ہافٹی سپون ہرہ دھنیاں ڈالوں گی اس میں کٹا ہوا اس کے بعد ساری چیزوں کو کیمے کے ساتھ تاکہ مسالوں کے سارے فلیورز جو ہے نا وہ کیمے کے اندر تک چلے جائیں تو یہ دیکھئے سارے مسالوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو کور کروں گی اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ کیمہ ہمارے اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اب یہاں پر ہمارا جو آٹا ہم نے گون کے رکھا تھا وہ بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے نکال لوں گی اس کو میں باہر اس کے بعد اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی اس طرح سے تو ایک حصہ میں رکھ دیتی ہوئے لیڈا اس کے بعد اس کا میں پیڑا تیار کروں گی تھوڑا سا میردہ جو ہے وہ دس کر لوں گی کچن کاؤنٹر کے اوپر اور اس کو اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ایک بڑی سی روٹی بیل لوں گی جتنی بڑی آپ بیل سکتے ہیں نا اسے حصہ سے اس کو بیل لیں پتلی تو آپ نے اس کو ریکٹینگل شیب میں بیلنا ہے اس طرح سے تھوڑی لمبائی میں ہم اس کو بیلیں گے تو یہ والا جو طریقہ ہے نا ہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جب میں نے آلو کے پراتھے بنایا تھے تو اس طرح ہم پیڑے جب بناتے ہیں نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پر گھی اپلائے کر دی ہے اس کے اوپر چاروں طرف اچھی طرح سے گھی اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا میدہ سپرنکل کروں گی اس طرح سے میدہ ڈالنے کے بعد اس کو ایک کنارے سے میں پکڑوں گی اور اس کو اس طرح سے رول کرتی جاؤں گی تو لیئرز آلے پراتھے بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے پیڑے بنانے کا اس طرح سے میں نے ایک رول سا اس کا بنا لیا ہے اب اس کو میں ایک جیسا کر لوں گی اور اس کے بعد اس کی میں کٹنگ کروں گی جتنے بڑے آپ نے پیڑے بنانے ہیں نا اسے ساپ سے ان کو آپ کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی لیئرز اس کی تیار ہوئی ہے اگر یہی ہم ایک کے کر کے بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تو بس اب اس کو اس طرح رکھوں گی اور اس کو ہلکا سا پریس کروں گی اور یہ لیجئے لچھا پراتھا کے لیے ہمارا پیڑا بلکل ریڈی ہو گیا تو ایک پیڑا میں اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیڑا ہمارا ریڈی ہو گیا تو باقی کے پیڑوں کو میں میں اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں تو ڈو کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا تھا ایک حصہ تو ہم نے پیڑوں کا بنا لیا اب دوسرے اسے کے بھی میں اسی طرح سے پیڑے ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے پیڑے جو ہیں پراتھوں کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں ایک پلیٹ میں رکھ دیتی ہوں دس منٹ کے لیے ان کو میں ریسٹ کے لیے چھوڑوں گے تو اس کے بعد ہم اپنے پراتھے ریڈی کریں گے تو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پیڑوں کو ریسٹ پر چھوڑے ہوئے اور یہ دیکھیں کیمہ بھی ہمارے اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم پراتھے اپنے ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیڑا لے لیے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا خوشکاٹا لگا لوں گی تھوڑا سا میاں چھڑک بھی لوں گی کناروں سے میں اس کو پتلا کرتے کرتے ہوں گی اس کو اور اس کے بعد بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بڑھا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ہم نے کیمہ تیار کیا ہے نا وہ تھوڑا سا پوشن لوں گی اپنے پیڑے کے حساب سے اور اس کو میں ایک بال تیار کروں گی پہلے اور ہلکا سا اس کو فلیٹنگ کر دوں گی اس طرح سے اب اس کے درمیان میں میں رکھوں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو اوور لوڈڈ نہیں کرنا اور کناروں میں پہنچ زیادہ تک نہیں لے جانا تو دوسرا جو روٹی کا تھا وہ میں رکھوں گی اس کے اوپر اور اچھی طرح سے میں کناروں کو پریس کرتے ہوئے دبا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو کناروں کو میں نے بہت اچھی طرح سے پریس کر کے دبا دیا اب ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو بیلوں گی تھوڑا سا دیکھیں اس طرح سے روٹی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا بیل لینا ہے اور تھوڑا بڑھا لیں گی اور یہ دیکھیں پراتھ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو میں گرم توے کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا میں نے مزید اس کو ہاتھوں میں لے کے بڑھا لیا ڈال دیا ہے توے کے اوپر کناروں کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو پکاؤں گی اور اس کو میں فلپ کر لوں گی دوسری طرح سے بھی کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو پکاؤں گی اور دوبارہ سے اس کو پلٹ لوں گی اس طرح سے اور اس کے اوپر ہمیں لگا دوں گی گھی آپ چاہیں تو اول یا پھر بٹر بھی لگا سکتے ہیں گھی لگانے کے بعد دوبارہ سے اس کو میں پلٹ لوں گی اور اس کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک سیکھ لوں گی تو یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے دباتے دباتے میں اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں کتنا زبرتستہ گولڈن کلر آیا ہے اس کے اوپر تو ہم نے ان پراتھوں کو بہت ہائی فلیم میں نہیں پکانا میڈیم لو فلیم میں پکائیں گے تاکہ کیما بھی ہمارے اچھی طرح اندر سے کوک ہو جائے دیکھیں دوسری طرف سے بھی اچھے تھے کرسپی اور گولڈن ہو گیا اور ہمارے پراتھا بلکہ ریڈی ہے تو اس کو سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبرتستہ ہمارا پراتھا بن کے ریڈی ہوا ہے اور اب اس کو توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا یہ کرسپی بن ہے اوپر سے اور اتنا ٹیسٹ فل یہ بنا تھا پراتھا کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ ان پراتھوں کو اچار کے ساتھ دہی کے ساتھ یا پھر گرین چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسنا ہے آپ اس کے ساتھ سرف کریں تو میں آپ کو مزید توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے یہ کتنے خستہ بنے کتنے کرسپی بنے اور موہ میں جاتے ہی ساتھ یہ پراتھے گھل جاتے ہیں یہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیترم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی خستہ بہت ہی لذیذ سے آلو کے لچھا پراتھے بن رہے ہیں جو بہت ہی آسانی سے آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے اب جیسے کہ ویکنڈ ہے تو آپ ڈرک فاسٹ میں اپنے گھر والوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے سب کو آپ ان کو دھئی کے رائتے یا پھر اچار کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے نا تو یہ ویسے بھی بہت زیادہ اچھے لگیں گے کیونکہ یہ اوپر سے بہت ہی خستہ بنے اور اندر سے ان کی فیلنگ ہے نا بہت زیادہ چٹ پٹی اور مزیدار ہے تو میں آپ کو ان کی لیئرز بھی چیک کراتی ہوں گے کتنے لچھے دار بن کے تیار ہوا ہیں یہ دیکھئے کتنے زبردست ان کی لیئرز بنی ہیں اوپر سے خستہ اندر سے سپائسی تو چلیے فٹا فٹ سے ان کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک کپ میدہ اور ایک کپ میں نے لیا گیوں کا آٹا اگر آپ چاہیں تو صرف میدہ لے سکتے ہیں یا چاہیں صرف گیوں کا آٹا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف ہاف کونٹیٹی لیے دونوں چیزوں کی میدہ میں نے اس لیے ایٹ کیا تاکہ پراتھے جو ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی بنکے تیار ہوں ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر میں نے چینی کا سمال کیا چینی ڈالنے سے پراتھوں کا ٹیسٹ تو اچھا بنے گا ساتھ ہی ان کا کلر بھی بہت اچھا بنے گا نمک اپنے ٹیسٹ کو اکورڈنگ ڈالیے گا ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے گھی ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آئل کا بھی سمال کر سکتے ہیں لیکن کھی میں پراتھے زیادہ خستہ بنیں گے اب ساری چیزوں کو میں بہت اچھے سے کر لوں گی مکس مکس کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی اور ایک نارمل سا ڈو تیار کر لوں گی نہ بہت زیادہ ڈو کو سخت ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ نرم بس نارمل سام اس کو گوندیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کا میں نے ایک ڈو سا تیار کر لیا ہے اب کم از کم دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی تو دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو مجھے گوندے ہوئے تو بس اب دو ہماری بلکو ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ ہو گیا اس کو ریس پر رکھے ہوئے تو اب دو ہماری بلکو ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی تو یہ دیکھئے اس ڈو کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا اب دو بڑے بڑے میں نے پیڑے تیار کر لیے تھے سرفیس میں میں نے تھوڑا سوکا آٹا ڈالیا ہے اب اس کی میں ایک اچھی سی بڑی روٹی بیل لوں گی ہم نے اس کو ریکٹنگل شیپ میں بیلنا ہے اس طرح سے دیکھیں اچھے سے پتلی میں نے اس کو بیل لیا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی اور اس کو سپیٹ کر لوں گی گھی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سوکا آٹا بھی میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے اب ایک طرف سے پکڑوں گی اور اس کو اس طرح سے رول کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو رول کرتے جانا ہے سائٹوں سے اس کو ہم برابر کرتے رہیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑھاتے ہوئے میں نے اس کا ایک رول سا تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے جتنے بڑے پیڑے ہم نے تیار کرنے ہیں اس حساب سے ان کو آپ کٹ کر لیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی لیئرز تیار ہو گئیں اور آپ نے دیکھا کہ بغیر محنت کی ہے ہمارے پیڑے تیار ہو گئیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پریس کریں گے ہلکا سا اور یہ پیڑا تیار ہے اسی طرح سے سارے پیڑوں کو ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردر سی لیئرز بنی ہیں اس کے اوپر ایک ایک پیڑے کو بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے تو بس اس طرح سے آپ کریں گے تو فٹا فٹ سے آپ کے ڈھیر سارے پیڑے تیار ہو جائیں گے ایک پلیٹ میں رکھ دوں گے سارے پیڑوں کو اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور دس منٹ کے لیے ریس کے لیے چھوڑوں گی تب تک ہم یہاں پر اپنی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بولٹ آلو لے لیے اور یہ تقریباً آدھا کلو کے برابر ہوں گے تو بس اس کو آپ میں گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مددہ سے بھی اس کو اچھے سے میش کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سے لمس رہ جاتے ہیں جب اس طرح سے گریٹ کریں گے تو کوئی بھی لمس نہیں رہ گا اور یہ ایک جیسے گریٹ ہوں گے سارے آلو کو میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا آپ اس میں کچھ سپائسیز ایٹ کرتے ہیں جس میں ایک کھانے کا چمچ میں نے ایٹ کی ہے کٹی بھی لال میرچ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے بھوناوہ کٹاوہ سکہ دھنیا لیا ہے آدھا چاہ کا چمچ میں نے امچو پاورڈر لیا ہے اور نمک اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ ڈالیے گا حلدی پاورڈر لیا ہے میں نے ون فور تی سپون اور یہاں پر انار دانا لیا ہے میں نے آدھا کھانے کا چمچ یہ میں نے باری پیس لیا تھا یہ ڈال دیا اس کے اندر باری کٹی بھی ہری میچے بھی ایٹ کر دیے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں چاٹھ مسالہ پاورڈر میں نے یہاں ہاف ٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹاوا اور کچھ پتیاں میں نے یہاں پر پودینے کی بھی ایٹ کی ہیں پودینہ آپ ضرور ایٹ کیجئے گا پودینے سے ایک تو پڑاٹھوں میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو بس اب ساری چیزوں کو میں کر لوں گی مکس 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 بہت اچھے سے ہم نے سارے مسالوں کو آلو کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ کئی بھی آلو پھیکے نہ رہے ہیں سارے مسالیں ایکولی مکس ہوں اب یہ دیکھیں ہماری فیلنگ بلکل ریڈی اب پیڑوں کی طرف ہم نظر مار لیتے ہیں تو پیڑے بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو بس اب ایک پیڑا میں نے یہاں پر لیا ہے تھوڑا سا میں نے میدہ ڈس کی ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے میں کناروں سے بڑھا لوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو بڑھا رہی ہوں آپ چاہیں تو بیلن کبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو ہاتھوں کی مدد سے بڑھاؤں گی تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ زیادہ بیٹ نہ جائیں تو دیکھیں اتنا سا بس میں نے بڑھا لیا اس کو اب اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں جو ہم نے فیلنگ تیار کیا لوں گی وہ ڈال دوں گی اس کے اندر تو آپ کوشش کریے گا بلکل کناروں تک نہیں لے کر آئیے گا ورنہ جو ہم نے دوسری روٹی پر رکھنی ہے تو وہ کھل جائے گی تھوڑا سا میں نے اندر بھی گی ڈال دیا تاکہ ہمارے جو سٹفنگ ہے نا علوکی وہ رکھی رکھی سی نہ بنے اب دوسری روٹی کو اٹھا کر میں نے اس طرح سے اوپر رکھ دیا اور کناروں سے میں پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ کھلے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھی طرح سے پریس کر رہی ہوں کناروں سے اچھے سے ہم نے پریس کر لیا کناروں سے اس کے بعد بیلن کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو بیل لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو روٹی کو میں نے اچھے سے بیل لیا اب اس کو ہاتھوں میں لے کر تھوڑا سا ایک دو دفعہ اس طرح گھوماؤں گی اس طرح سے بھی کوئی سیکنڈ کے لیے سیک لوں گی اس کو اب دوبارہ سے اس کو میں فلپ کرتی ہوں اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کھی آپ چاہیں آئل یا پھر بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تو بس کھی میں زیادہ مزیدہ پراتھے بنیں گے تو میں کھی کا اسعمال کر رہی ہوں دوبارہ سے میں نے اس کو پلٹ دیا ہے اب دونوں طرف سے کرسپی اور خستہ ہونے تک اس کو سیک لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے چمچے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دباتے ہوئے ہم اس کو سیکیں گے تو ایک طرف سے یہ سیک چکا ہے اس کو پلٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پراتھا بنے تو بس دوسری طرف سے بھی میں اس کو سیکھوں گی تھوڑا سا میں گھی اور ڈال دوں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی ہمارا پراتھا جو ہے وہ کرسپی اور خستہ بنے تو بس اس طرح سے پریس کرتے ہوئے میں سارے پراتھے جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی تو دونوں طرف سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے تو نکال لیتے ہیں اس کو ایک پلٹ میں اور باقی کے پراتھے بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی بہت ہی کرارے سے آلو کل اچھے پراتھے بن کے تیار ہیں آلو کی جو سٹفنگ ہم نے اس کی تیار کیے بہت ہی چٹ پٹی سپائسی سی بنی ہے تو پراتھوں کی میں آپ کو آواز سناتی ہوں تو آپ نے سنا اس کی آواز کتنی خستہ کتنے قرارے بنے اور یہ دیکھئے فیلنگ اس کی بہت زبردست ہے اور اس کی لیئرز آپ چیک کریں کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھئے آپ ان پراتھوں کو دئی کے رائتے کے ساتھ سرف کریں یا پھر اچار کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگیں گے اگر کوئی چیز نہیں بھی ہے تو یہ اکیلے بھی بہت مزیدار ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی کچن آج میں آپ سے بہت ہی یونیک سٹائل کے انڈر پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوگا بہت ہی ہیلدی بریک فرس ہے تو آپ اپنے بچوں کو اس کو ضرور بنا کے دیجئے گا ان کو یہ ضرور پسند آئے گا تو یہ دیکھئے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس میں کتنی زبردست یہ بنے اور یہ دیکھیں کتنی لیئرز اس کی بنی ہے پراتھے کی اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس کے لئے آٹا گھول لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لے لیا اس کو ہمیں اس باؤل میں شامل کر دوں گی اس طریقے سے ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک حضوے ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا میں نے یہاں پر ہاف ٹیس پھون لیا مکس کر لوں گی ان دونوں چیزوں کو میں اس کے بعد اس کو میں نیم گرم پانی کے ساتھ گھون لوں گی ہم نے یہاں پر زیادہ گرم پانی نہیں لینا بس نیم گرم پانی ہم لیں گے اور اسے میں ایک سوفت سا دو تیار کر لوں گی میدے کی دو کو ہم نے زیادہ سخت نہیں گھوننا اس کو سوفت ہم گھونیں گے تو یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو میں گھونتی جا رہی ہوں تو یہ دیکھئے پراٹھے کے لیے ہماری دو بلکل تیار ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی اس طریقے سے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ایک کپ پانی لیا تھا تو آدھا کپ میرا یہاں پر استعمال ہوا ہے اس میدے کو گوننے کے لیے تو اب اس کو میں کور کر دوں گی اور تقریبا دس سے پندہ میٹ کے لیے اس کو ریس کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھئے پندہ میٹ ہو چکے ہیں اس آٹے کو ہم نے ریس پہ رکھا ہوا تھا اب یہ آٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اس کو میں نکال لوں گی اور جو کچھن کا کاؤنٹر ہے اس کے اوپر رکھ کے میں اس کو ایک دفع دوبارہ سے اچھے سے گون لوں گی اچھے سے میں نے دو چار پنچ اس میں لگا دی ہے تو جو ہماری دو ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس طریقے سے میں اس کو تھوڑا سا پھیلا دوں گی تو جتنا میں نے آٹا گوند ہے اس کے میں دو پراتے تیار کروں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے بیچ میں اس میں کٹ لگا دیا اور دو ایکوال پارٹ میں میں نے ان کو ڈیوائٹ کر دیا اور اس طریقے سے ان کے میں پیڑے تیار کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے تو اب ان دونوں پیڑوں کو میں ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی ہم یہاں پر بل والے پراتے تیار کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پیڑا اٹھایا اور کاؤنٹر میں میں نے تھوڑا سا میدہ پہلا چھڑک لیا تھا تو اب اس طریقے سے میں اس کو بیل لوں گی آپ جتنا ہو سکتے ہیں اس پیڑے کی بڑی روٹی بیل جتنی بڑی بیل سکتے ہیں آپ اس کی روٹی بیل لیں دیکھئے اس طریقے سے میں بیل رہی ہوں تو یہ میں نے اتنی بڑی روٹی اس کی بیل لی ہے اب اس ٹائم پہ آکر اس کے اوپر میں میلٹیڈ جو ہمارے پاس کھی ہے وہ میں لگاؤں گی تو یہ دیکھئے چاروں طرف میں اچھے سے پھیلا گھی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو oil بھی لگا سکتے لیکن گھی لگانے سے ہماری جو لیئرز ہیں وہ زیادہ اچھے سے کھلیں گی اس طریقے سے میں نے سارا گھی لگا دیا چاروں طرف اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا میدہ چھڑکوں گی اس طریقے سے اور آخر میں اس کے اوپر میں تھوڑی سی کلونجی سپرنگل کر لوں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنی آپ پسان آپ ڈال سکتے اگر ہیلکی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ کلونجی جو ہے وہ ہمارے حصیت کے لئے بہت مفید ہے اور دوسرا جو ہم کلونجی اس میں ڈالیں گے تو ہمارے پاراتھوں کے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس لئے آپ کلونجی اس میں دوبارہ سے میں گھی لگاؤں گی اس طریقے سے اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا میدہ اور چھڑکوں گی اور اس کے بعد میں ایک اونے سے پکڑ کر اور اس طریقے سے فولد کرتی جاؤں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اس کو فولد کرتی جاؤں گی اس کے پیڑا تیار اس ہی طریقے سے دوسرا پیڑا بھی تیار کر لوں گی تو دیکھئے پیڑے ہمارے بلکل ریڈی ہیں آئی اب ہم انڈوں کو پھٹ لیتے یہ پر میں ایک باؤ لے لیا اور اس کے اندر دو انڈے شامل کروں گی چونکہ یہ پر دو پیڑے تیار اس لئے میں دو انڈوں کا استعمال کر رہی ہوں تو دونوں انڈوں کو میں توڑ کے شامل کر دی ہے اب اس کے اندر 1 4 ٹی کو میں اچھے س چاپ کر لیا یہ میں اچھے کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں ہرے پیاز کا جو گرین پارٹ ہوتا وہ میں اچھے کر رہی ہوں تو دو کھانے کے چمچ میں اچھے کھانے کھانے اب اس کو بھی میکس کر لوں گی اچھے دیکھیں انڈوں کو میں اچھے پیڑے کو لے اس طریقے سے گول گول گھما کے اس کو اس طریقے سے رکھوں گی اور اس کی میں روٹی بیل لوں گی اس کو بہت زیادہ ہم نے پتلا نہیں کرنا بس نورمل اس کو رکھنا ہے دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو بیل لوں گی تاکہ اس کی لیئرز ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اپنے پراتھے کو میں نے اچھے سے بیل دی ہے اور اس کو بہت زیادہ میں نے بیلا بس اس کو نورمل ہی میں نے بیلا ہے یہ دیکھ یہ اس طریقے سے اتنا میں نے اس کو بیلا بس پراتھا ہمارا بننے دیار کیا تھا وہ اس طریقے سے پھیلا اس کے اوپر ڈال دوں گی دیکھ اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ نے لگانا ہے چاروں طرف میں نے اچھے سے پھیلا دیا اس کے اوپر انڈے کا مکچر ہے اب اس کے کناروں پر میں برش کی مدد سے تھوڑا سا گھی لگاؤنگی آپ چاہیں تو آئل یا بٹر کا بھی یوز کر سکتے میں یہاں پر گھی کا استعمال کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے اب میں اس کو آرام سے بہت احتیاز سے پلٹ لوں گی دوسری طرف سے بھی میں اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے تو تھوڑا تھوڑا گھی لگاتی جاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے کرسپ ہو جائے اور اس میں کلر آ جائے تو دیکھئے اچھے سے دبا دبا کے میں اس کو بنا لوں گی ایک طرف سے ہمارا پراتھا ہو گیا اب اس کو میں پلٹ لوں گی دوسری طرف سے بھی میں گولڈن ہونے تک اور کرسپ ہونے تک پکا لوں گی دیکھئے دونوں طرف سے ہمارا پراتھا بلکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا تو اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپ اور بہت ہی مزیدار سا انڈا پراتھا بن کے تیار ہے بہت ہی لیئرز دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے لیئرز آلے پراتھے تیار ہوئے بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے برکفاس میں ان کو مزیدار